بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ لذی حدانا لہذا وما کننا لنا احتدی لولا ان حدانا روح یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کرنا پائیں اللہم اسفل علا سیدنا و مولانا محمد عدد ما فیلم اللہ اسفلاتا دائمتا عمتا بدبا میں ملک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام آپ دیکھ رہی ہیں پروگرام دین اور خواتین اس ذرہ ناچیز کے ساتھ پروگرام کا بنیادی مقصد سنف نازک کو دین اسلام کی تجلیات سے منور کرنا ہے ہمارا عظم ہے کہ گھر گھر میں شریعت متحرہ کی پریکٹس کو عمل میں لایا جا سکے کیونکہ ہر گھرانے کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ ایک ماں ہے ایک بہن ہے ایک بیوی ہے ایک بیٹی ہے اور ایک بچی ہے تو جناب ہم سب کو سیکھنا ہے اور اپنے متعلقین کو سکھانا ہے ہم بات کر رہے ہیں نماز کے فرائز یا اراکین یا ارکان کے تعلق سے اور جو زیری عنوان آج ہے وہ ہے خروجِ بسنے ہی یا سلام پھیرنا قادہِ اخیرہ کے بعد یعنی جب آپ نماز کو ختم کر رہے ہوتے ہیں تو دائیں جانب اور بائیں جانب سلام پھیرا جاتا ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے لفظِ سلام کے معانی اور مفاہین کیا ہیں آج اس تعلق سے بھی کلام ہوگا اگر کوئی شخص ہم نے بات کی کہ قادے دو ہوتے ہیں کل کے پروگرام اگر آپ نے دیکھا اور اس سے قبل بھی سوالے سے کلام کیا گیا کہ قادہِ اولہ اور قادہِ اخیر دو قادے ہوتے ہیں ایک کی واجب اور جو قادہِ اخیر ہے اس کی فرض کی حیثیت ہوتی ہے جانب تو ہم نے بات کی کہ اگر کوئی قادہِ اولہ میں ہی سلام آج بلکہ ہم اس حوالے سے بات کریں گے کہ اگر کوئی قادہ اولا میں سلام پھر لے غلطی سے یعنی نماز جو ہے وہ اس کو تین یا چار رکعت کی ادا کرنی تھی اور اس نے قادہ اولا میں بیٹھنے کے یعنی کہ جب وہ دو رکعت کے بعد قادہ اولا میں بیٹھا پہلے قادے میں تب ہی سلام پھر لیا اب کیا معاملہ ہوگا شریعت کہاں ریلیکسیشن دیتی ہے کہاں سجدہ سحف کرنا ہوگا کہاں نماز کا عیادہ کرنا ہوگا یعنی نماز کو دہرانا ہوگا آج ہم بات کریں گے عالمات جو ہمارے ساتھ موجود ہیں ماشاءاللہ بہت سراحت کے ساتھ عالمانہ گفتگو فرماتی ہیں اور ایمان افروض آپ کا کلام ہوتا ہے عالمہ صفحہ فاطمہ کو سلام از کرتے ہیں السلام علیکم خیریہ سے ماشاءاللہ ہماری جو دوسری مہمان اسکولر ہیں ماشاءاللہ پور تاثیر لبو لہجہ رکھتی ہیں خوش بیان اور خوش گفتار ہیں عالمہ صوبیہ شاکر کو بھی سلام از کرتے ہیں السلام علیکم خیریہ سے ہیں ماشاءاللہ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو بھی جنب آج جو مفتی صاحب نمبر مذہبی اسکولر ہم سب کی رہنمائی فرمائیں گے آن بی پر براہ راست ماشاءاللہ اشرف اور بلند مرتبہ ہم سلام از کر رہے ہیں مفتی احسن نوید نیازی صاحب کو السلام علیکم حضرت وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مزاج گرام آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں جناب آج ہم بات کر رہے ہیں سلام کے تعلق سے نماز کے اقتطام پر ہم جو دونوں جانب دائیں اور بائیں جانب سلام پھیرتے ہیں کوئی کوئی ری یا سوالات آپ کے ازہان کے نقشوں پر ابریں تو جو نمبرز سکرین پر دیکھ رہے ہیں ان پر ہم سے رابطہ کیجئے نماز کے اقتطام پر سلام پھیرنے کی شرعی حیثیت بیان کیجئے نماز کے فرائض کے حوالے سے کلاب چل رہا ہے اور جس طرح نماز میں شامل ہونے کے لیے تکبیر تحریمہ کہی جاتی ہے اور اس کے بعد آپ نماز میں داخل ہو جاتے ہیں اور اس کے سبب سے بہت سے ایسے امور جو عام روٹین میں مباہ ہوتے ہیں لیکن اب حالت نماز میں وہ ممنوع ہو جاتے ہیں مثلاً کھانا پینا اور گفتگو کرنا تو اسی طرح نماز سے نکلنے کے لیے بھی ایک عمل مشروع قرار دیا گیا ہے یعنی ایسا کوئی عمل کرنا جس میں نماز کے اختطام کی نماز کو مکمل کرنے کی نیت کی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ عمل ایسا ہونا چاہیے کہ جو نماز کے دیگر افعال میں سے کسی عمل کے مشابہ نہ ہو تو اس عمل کو خروج بسنعی ہی کہا جاتا ہے یعنی اس کے ذریعے ہم اپنی نماز کو مکمل کرتے ہیں خروج بسنعی ہی نماز میں فرض ہے یعنی جس طرح نماز میں داخل ہونے کے لیے تکبیر تحریمہ کہنا فرض تھا اسی طرح نماز سے نکلنے کے لیے خروج بسنعی ہی بھی فرض ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس حوالے سے جو متواتر عمل ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ کہہ کر نماز سے باہر آیا کرتے تھے اور اس کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ آپ اپنا چہرہ دائیں اور بائیں جانب بھی پھیریں گے اور السلام علیکم ورحمت اللہ کے الفاظ بھی ادا کریں گے جس میں سے لفظ سلام یعنی جو آپ نے السلام ادا کیا ہے یہ کہنا واجب ہے علیکم ورحمت اللہ یہ سنت ہے اور اسی طرح دوسری جانب سلام پھیرنا بھی سنت ہے دائیں اور بائیں چہرہ کرنا یعنی اپنے روح کو پھیرنا یہ حالت نماز میں اگر کسی اور مقام پر ہو یعنی دوران نماز اگر کسی شخص نے اپنا چہرہ قبلے سے پھیر لیا اور مکمل طور پر جو چہرے کی سمت تھی وہ قبلے سے پھیر گئی تو یہ مقروع تحریمی ہوتا ہے لیکن جب نماز کے آخر میں سلام کے وقت پر یہ چہرہ پھیرا جائے گا تو یہ اس کو سنت قرار دیا گیا ہے کہ دائیں جانب بھی ہم سلام پھیرتے ہوئے چہرے کو رائٹ سائٹ پر پھیریں گے اور پھر اس کے بعد بائیں جانب بھی اسی طرح کیا جائے گا نگاہیں آپ کی اس وقت کندوں کی جانب ہونی چاہیے اور کرامن کاتیبین کی نیت بھی ہونی چاہیے یہ مصطح عمل ہے اور اگر کسی نے یہ نیت نہ بھی کی تو بہرحال لفظ سلام کہنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ پہلی مرتبہ یہ کہنے کے بعد ہی نماز مکمل ہو جاتی ہے ایک سنت باقی رہ جاتی ہے اور وہ بائیں جانب سلام پھیرنا ہے اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ارز کروں گی کہ خروج بسنعی کے لیے جیسا کہ میں نے ارز کیا کہ کوئی بھی ایسا عمل کرنا جو نماز کے افعال میں سے نہ ہو دیگر افعال میں سے نہ ہو سلام کے علاوہ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی اور عمل کے ذریعے بھی ہم نماز سے باہر تو آ سکتے ہیں مثال کے طور پر جو کھانا پینا ہے یا گفتگو اچانک کر لی اور سلام پھیرنا ذہن سے نکل گیا تو اس کی پھر دو صورتیں ہیں اگر کوئی شخص لفظ سلام کے بجائے کسی اور طریقے سے نماز سے باہر آیا تو اگر اس نے یہاں پر نماز سے باہر آنے کی نیت بھی کی تھی اور اس کے بعد یہ عمل کیا تو پھر اس صورتحال میں بھی نماز واجب علیہ آدھا ہوگی کیونکہ لفظ سلام سے نماز سے باہر آنا واجب ہے اور اگر نیت ہی نہ کی تھی جیسے مثال کے طور پر بعض اوقات بھول جاتے ہیں سلام پھیرنا اور گفتگو میں مشہول ہو گئے تو ایسی صورتحال میں یہ نماز فاسد ہو جائے گی اور اس نماز کو پھر دوبارہ پڑھنا ہوگا تو پھر حاصلِ گلام یہی ہوا کہ ہم جو طریقہ متواتر طریقہ سرکار سے منقول ہے اور جس کو واجب قرار دیا گیا ہے اسی کے ساتھ نماز کو مکمل کریں گے اور السلام علیکم ورحمت اللہ دونوں جانب کہتے ہوئے اور پھر اس کے بعد ہی اپنی نماز کو مکمل شمار کیا جائے گا ٹھیک میں یہی سوال آپ کی سمجھ بھی لے کے آتی ہوں سلام پھیرنے میں کیا کیا فرض ہے اس کی ذرا سی اور ڈیٹیل ہم جاننا چاہیں گے اور گو کہ میری بہن نے بتایا ہے لیکن میں چاہتی ہوں کہ اس حوالے سے مزید کلام ہو اور لفظ سلام اب جو سلام کہا جا رہا ہے بات اس حوالے سے بھی ہوئی لیکن چونکہ یہ ٹاپک ایسا ہے کہ اس پر زیادہ مچات میں سمجھتی ہوں کہ مفصل کلام ہونا چاہیے تو لفظ سلام کی شرح حیثیت کے حوالے سے آپ بھی سمجھائیے اپنے منفرد انداز میں لیکن ایک کالرن ہمارے ساتھ ہیں جی السلام علیکم والیکم السلام جی میری بہن کیا نام ہے آپ کا اور کیا سوال ہے آپ کا خوش آمدید کہہ رہے ہیں آپ کو میرا نام فاطمہ ہے میں قراطی سے بات کر رہا ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی فاطمہ فرمائیے میرا سوال یہ ہے کہ میں نے یہ سنا تھا کہ نماز میں جب ہم تلاوت کر رہے اسے مطلب الحمدللہ یا کلو واللہ ہوا حب جو مطلب پڑھ رہے ہوتے تو اس کی آواز اتنی ہونی چاہیے کہ ہمارے کارنوں نہیں جائے نا آواز جی جی تو یہ فرض ہے سنت ہے یا واجب ہے یا مطلب ضروری نہیں ہے یہ جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ نے ہمیں ایک کال کی جی سلام پھیرنے کی شرعی ہے سید نماز کا آخری فرض خروجم بسنعی کہلاتا ہے خروج کا مطلب ہے نکلنا با کے ساتھ سن عن کام اور ہی اپنے یعنی اپنے کسی عمل کے ساتھ نماز سے باہر نکلنا اور اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ارادتا نماز ختم کرنے کے لیے کوئی ایسا کام کرنا جو نماز کے خلاف ہو نماز کے منافی ہو اگر کوئی ایسا کام کیا گیا تو نماز ہماری ختم ہو جائے گی اور باقاعدہ یعنی جب ہم تقبیر تحریمہ کہہ کے نماز شروع کرتے ہیں تو شریعت متحرہ نے ہمیں اس کو ختم کرنے کے لیے بھی ایک لفظ انعیت کیا ہے جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے سرکار علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تحریم حد تکبیر یعنی نماز کو شروع کرنے کے لیے تکبیر تحریمہ ہوتی ہے و تحلیل حد تسلیم اور اس سے بہار نکلنے کے لیے لفظ السلام ہے لہذا اگر کسی نے یوں کیا کہ نماز ختم کرنے کے ارادے سے سلام پھیڑنے کے بجائے یا لفظ سلام کا تلفز کرنے کے بجائے کسی اور طریقے سے اس نے اپنی نماز کو کمپلیٹ کیا جیسے باتچیت کر لی یا کسی کے سلام کا جواب وغیرہ دے دیا اس طرح اس نے اپنی نماز کو ختم کیا تو کیونکہ لفظ سلام کہنا واجب تھا اور اس نے واجب کا ترک کیا ہے تو اس سے جان بوجھ کے نماز کے کسی واجب کو ترک کرنا یہ ہوتا ہے مقروح تحریم یعنی گناہ لہٰذا ان کو توبہ بھی کرنے ہوگی اللہ اکبر ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں جناب السلام علیکم سلام علیکم اسلام جی میری پیاری وین کیا نام ہے اور کیا سوال ہے خوش آمدیت کہتے ہیں آپ کو دین اور خواتین میں جی مرسلین جہلم سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سوال کیجئے اور میرا سوال یہ ہے کہ چارسٹر اشراع کی نمازہ بس کی ادا کر سکتے ہیں ٹھیک بہت شکریہ آپ نے ہمیں مفتی صاحب بات ہو رہی ہے خروجِ بسنائی ہی کے تعلق سے نماز کی اختتام پہ سلام پھیرنا اس کے حوالے سے اس کی اہمیت شرعی حیثیت دیان فرمائی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ و حبیبی سیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحابہ ہمارا اسلام اتنا پیارا دین ہے اس نے ہمیں کمپلیٹ کوڈ آف لائف مکمل ذابطہ حیات عطا فرمایا ہے بے شک عبادات ہوں معاملات ہوں عقوبات ہوں ہر چیز میں ہماری باقاعدہ بازابطہ رہنمائی فرمائی گئی بے شک تو عبادت کے اندر بھی دیکھیں کتنا پیارا طریقہ ہمیں عطا فرمایا گیا سب سے عالی عبادت سب سے افضل عبادت اور حقوق اللہ میں سب سے پہلے جس کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا نماز اس کا بھی طریقہ ہم نے ابھی پرڈام جس طرح یہ سیریل وائز ہوا ہے شروط پہ بات ہوئی حرکان پہ بات ہوئی تو دیکھیں ایک ایک چیز بالکل اپنی جگہ اپنی مثال آپ ہے اور اس کی اگر اقلی حکمتوں پہ بھی گوھر کیا جائے تو اس کی جگہ کوئی دوسری چیز نہیں رکھی جا سکتی ہر ایک اپنی جگہ اپنی اہمیت واضح ہے تو نماز جس طرح شروع کرنا ہے آغاز ہے اسی طرح جو اس کے اختتام کا طریقہ رکھا گیا ہے کتنا امدہ طریقہ رکھا گیا کہ اس کے اندر خروج بے سنئے ہی کہ اندر سلام کو واجب قرار دیا گیا کہ ایک سلام کا طریقہ دے دیا گیا کہ بندہ اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق جوڑے اور اس تعلق وہ ہے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کلبی طور پر ذہنی طور پر روحانی طور پر اس کا یہ تعلق ہمیشہ رہنا چاہیے لیکن چونکہ ظاہری طور پر اس نے دیگر معاملات بھی کرنے ہیں اور ایک عبادت کا مقصوص وقت رکھا گیا ہے مقصوص طریقہ رکھا گیا اب اسے ظاہری طور پر ختم کرنے کا وقت آیا ہے تو ظاہری طور پر ختم کرنے کے لیے وہ چیز عطا فرمائی گئی کہ دیکھو جس طرح خالق کے ساتھ تم نے اپنا تعلق جوڑا ہے تو ایسے ہی مخلوق کے ساتھ بھی تمہارا تعلق اچھا امدہ اور سلامتی والا ہونا چاہیے کہا گیا السلام علیکم ورحمت اللہ اللہ کی ساتھ تعلق جوڑ لیا اب جب اس عالم میں آئے اس عالم سے اس عالم میں واپس آ رہے ہیں تو بتایا جا رہا ہے کہ پہلے یہ اعلان کرو کہ اے مسلمانوں تم سب پہ اللہ کی سلامتی اور رحمت ہو یعنی جب ہم نے اللہ کی سلامتی اور رحمت کی دعا کر لی تو اب ہم نے ہر اس فعل سے بچنا ہے جس سے مسلمانوں کو عذیت پہنچے مسلمانوں کو تکلیف پہنچے گویا نمازی جو ہے اپنے سمل کے ذریعے اعلان کر رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں میں سب کے لیے سلامتی لے کر آیا ہوں سلامتی کا پیغام اس کو فروغ دینے والا ہوں سب کو سلامتی میری طرف سے سلامتی کی دعا ہو تو یہ بہت امدہ طریقہ ہمیں ہمارے سلام نے عطا فرمایا اور بقاعدہ حدیث موارک میں فرمایا گیا کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے ہیں تو اگر ہم اس کی حکمتوں پہ گوھر کریں گے اور سلام پھیرتے ہوئے جو فرشتوں کی کرامن کاتبین کی نیت ہے اور اگر ساتھ دوسرے لوگ پڑھ رہے ہیں ان کی نیت کرنا ہے یا جنرل مخلوق کی طرف اس خطاب کو متوجہ کرتے ہیں اور اس پہ غور کریں گے تو خود بخود ہمارے اعمال ایسے ہوتے چلے جائیں گے کہ جس سے مخلوق کو عذیت نہیں پہنچے گی تو بے ازن شرعی مخلوق کو عذیت پہنچانے سے عیزہ سے ہر آن گھریز کرنا چاہیے اور یہ نماز کا سلام بھی ہمیں اسی کا سبق دیتا ہے بے شک بے شک ماشاءاللہ بہت پر تاثیر مفتی صاحب کی جانب سے گفتگو رہی ہے اور ہم سمجھ گئے کہ اس کی کیا اہمیت ہے اور شریعت متحرہ کو ہم سے کیا مطلوب ہے اور کیا حکمت پوشیدہ ہے ایک بریک لے رہیں گے جناب درود پڑھتے رہیے حاضر ہوتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ جناب نماز کے فرائز کے تعلق سے کلام ہو رہا ہے اور آج ہم بات کر رہے ہیں خروج بسن ایہی کے تعلق سے یعنی نماز کے اقتطام پہ دائیں اور بائیں جانے سلام پھیرا جاتا ہے اور اس کی حکمت بہت خوبصورت انداز میں بریک سے قبل مفتی صاحب نے مفتی احسن صاحب نے ہمیں سمجھائی ہے بڑے احسن طریقے سے کالرز بھی میں پروگرام میں شامل کر رہی ہوں اور میرے پاس میرے کانٹنٹ کے سوالات بھی موجود ہیں مجھے یہ بتائی علماء صفحہ فاطمہ کہ اگر کوئی شخص غلطی سے قادہ اولہ میں سلام پھیر دے تو اب اس کی نماز کا کیا حکم ہوگا جی دیکھیں قادہ اولہ میں اگر کسی نے غلطی سے سلام پھیر دیا تو اس کے بعد دو صورتیں بن سکتی ہیں پہلی بات تو یہ کہ دو شرائط کا خیال رکھا جائے گا یہاں پر یعنی پہلے قادے میں سلام پھیرا اور اس کے بعد کوئی نماز کے منافی عمل نہیں کیا مثال کے طور پر جیسے میں نے عرض کیا کھانا پینا وغیرہ یا گفتگو کرنا کسی سے کیونکہ ہم بعض اوقات براہ راست سلام پھیرتے ہی کسی سے گفتگو کر لیتے ہیں تو یہاں پر یہ خیال رکھا جائے کہ آپ نے غلطی سے پہلے قادے پر سلام پھیر لیا پورا درود پاک وغیرہ پڑتے ہوئے سلام پھیرا اور اس کے بعد نماز کے منافی کوئی عمل نہیں کیا اور اسی طرح نئی نماز کے لیے کسی دوسری نماز کے لیے تکبیر تحریمہ بھی نہیں کہی ہو تو آپ اس نماز کو یہیں سے کنٹینیو کر سکتے ہیں سلام پھیر لیا اس کے فوراں بعد آپ کو یاد آگیا کہ آپ نے پہلے قادے پر سلام پھیر دیا ہے تو آپ کھڑے ہوں اگر اس کے بعد ایک رکعات باقی تھی تو وہ پڑھیں اور اگر دو رکعات باقی تھی تو وہ ادا کریں یہ فرض نماز کے لیے بھی حکم ہے یہ فرض کے لیے بھی ہے واجب کے لیے بھی ہے میں ابھی اس کی طرف آگیا تو طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ کو سلام پھیرتے یاد آگیا تو آپ کھڑے ہوں تیسری یا چوتھی رکعات جو بھی آپ نے پڑھنی ہے وہ ادا کریں اس کے بعد آپ آخری قادہ کریں اور اس کے بعد سلام پھیریں اور آخر میں سجدہ صحب ادا کر لی بشرتے کی کوئی کلام خواتین بچاری مجبوریاں بہت اتنی اور اگر بل فرض کسی نے کلام کر لیا اور پھر اس کے بعد یاد آیا یا نماز مکمل کرنے کے بعد یاد آیا آپ کو تو پھر اس کی صورت یہ ہوگی کہ یہ جو دو رکعات آپ نے پڑھی تھی یہ نفل بن جائیں گی اور اب آپ کو اپنے فرائض کی ادائیگی یا سنت محقدہ وغیرہ کی ادائیگی کرنی ہوگی دوبارہ کرنی ہوگی اور اگر یہ نماز نفل تھی تو پھر اس کا یہ حکم ہے کہ آپ نے جو دو رکعات پر سلام پھیرا یہ نماز مکمل ہو گئی دو رکعات نماز نفل بن گئے اور اس کے بعد آپ دو رکعات کی نیت سے دوبارہ اپنی نماز کو ادا کر لیں یعنی دو رکعات نماز نفل ہو چکے اور دو رکعات نماز نفل آپ الگ سے ادا کر لیں اگر درمیان میں کوئی منافی عمل پایا گیا نماز کے منافی عمل پایا گیا صحیح ایک کال لے لوں یہ ماشاءاللہ بڑے تفصیل سے ہمیں سمجھا رہی ہیں کہ اگر سلام دو رکعات کے بعد ہی پھیڑ لیا اور چار رکعات یا تین رکعات نماز ہم پڑ رہے ہیں تو کیا حکم شرح ہوگا ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم اللہ علیکم سلام جی خوش آمدید کہتے ہیں کیا نام ہے اور کیا سوال ہے آپ کا جی میرا نام میں نے کل پھون کیا تھا میرا نام غلام فاطمہ ہے غلام فاطمہ خوش آمدید کہتے ہیں جی سوال کیجئے میں بیمار ہوں نا میں اپنے آتاکت سے اس نہیں پاتی یہ سبو کی نماز کلنا ہو جاتے ہیں جی جی تو میں بلے کیا ہوں اور مجھے حال ماں فاطمہ کا نظر بھی چاہیے نظر بھی چاہیے اچھا اچھا ٹھیک ہے ہم آپ کے لئے دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کلی عطا فرمائے اور نماز کی تاخیر ہو جاتی ہے یا قضا ہو جاتی ہے فجر کی تو اس کے حوالے سے پوچھ رہی ہیں میری بہن ہم آپ کے سوال کا جواب انشاءاللہ دینے کی پوری کوشش کریں گے ہمارے ساتھ رہی ہیں اچھا اپنی بات مکمل کیجئے جی میں یہ ارز کر رہی تھی کہ اگر یہ نماز نفل تھی اور آپ نے دو رکعت کے بعد سلام پھیر لیا اور اس کے بعد آپ اپنے کاموں میں مجھول بھی ہو گئی اور پھر یاد آیا تو اب یہ دو نفل آپ کے مکمل ہو چکے دو نفل اور بعد میں پڑھ لیجئے تو یہ چار نفل ہو جائیں گے لیکن فرض وغیرہ میں فرض میں واجب سنت موقع دا وغیرہ میں ایسا نہیں کیا جا سکتا اگر آپ یہاں سے اٹھ چکے ہیں نماز کو مکمل کر کے تو پھر اس کے بعد کوئی آپشن نہیں ہے یہ نفل بن جائیں گے اور بعد میں چار فرض دوبارہ پڑھنے ہوں گے اور پھر اگر یہ نماز جو ہے آپ کو فوری طور پر یاد آگیا سلام پھیرتے ہی یاد آگیا تو پھر یہی سے کنچنی کوئی کلام نہیں کیا کسی سے بات نہیں کی اس کے بعد آپ سجدہ صاف کر کے اپنی نماز کو مکمل کر سکتے ہیں لفظ سلام تو بولا مگر چہرے کو دائیں اور بائیں نہیں پھیرا حکم شرح کیا ہوگا جی ایسی صورت میں ابھی ابتدان بیان کیا گیا عالمہ صاحبہ کی جانب سے کہ دونوں طرف سلام پھیرنا یہ سنت کریمہ ہے لہذا اگر کسی شخص نے لفظ سلام کا تلفظ تو کیا لیکن دائیں بائیں اپنے چہرے کو نہیں پھیرا تو اس نے فرض ادا ہو جائے گا ان کا نماز واجب لیادہ بھی نہیں ہوگی لیکن سنت کریمہ کی ادائیگی سے جو ثواب ملنے والا تھا انہیں اس سے محروم ہوگی یعنی نماز کے ثواب میں بس ان کے کمی ہوگی اچھا لیکن یہ فرض نہیں ہے آپ نے بتایا کہ یہ سنت ہے لیکن بہتر ہے کہ دائیں اور بائیں ہاں بلکل نورمالی زیادہ تر اسی طرح نماز ہمیں جو طریقہ پتہ چلتا ہے یا ہم نے سیکھا یا ہمیں کتابوں میں ملتا ہے وہ یہی طریقہ ملتا ہے کہ جب آپ نماز ختم کرنے لگیں تو آپ لفظ سلام کا تلفظ کرتے ہوئے پہلے سیدھی طرف اپنے چہرے کو گھمائیں پھر الٹی طرف اپنے چہرے کو گھمائیں حضرت چہرے کو دائیں اور بائیں جانے پھیڑنے کی تعلق سے کرام ہوا اور اگر کسی نے دوسری رکعت کے بعد ہی سلام پھیڑ دیا تو اب خواتین بیچاری اگر کوئی باتوں میں یا کاموں میں لگ گئی ہیں تو وہ الگ معاملہ ہے لیکن اگر نہیں لگی ہیں کسی سے کلام نہیں کیا ہے اور وہ دوبارہ سے اس نماز کو کنٹینیو کرنا چاہیں اچھا چہرہ کتنا پھیڑیں جو ہے اگر ہم سلام دائیں اور بائیں جانے پھیڑ رہے ہیں تو کتنا چہرہ ہمارا کندے کی جانب یا ہمارے شولڈر کی جانب جانب جانا چاہیے آپ ذرا بتا بھی دیں گے تو زیادہ اچھا ہو جائے گا دائیں اور بائیں دونوں طرف چہرہ پھیڑنا یہ سنت ہے حضور جانِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول ہے سیدن عبدالعب نے مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضور جانِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام پھیڑتے تھے دائیں طرف اور السلام علیکم ورحمت اللہ فرماتے تھے تو حَتَّىٰ يُورَىٰ بَيَادُوْخَدِهِ الْأَيْمَن یہاں تک کہ آپ کے دائیں رخصار مبارک کی سفیدی ظاہر ہوتی تھی ساتھ والوں کو نظر آتی تھی جب بائیں طرف سلام پھیڑتے تھے اور السلام علیکم ورحمت اللہ کہتے تھے تو حَتَّىٰ يُورَىٰ بَيَادُخَدِهِ الْأَيْسَر آپ کے بائیں رخصار مبارک کی سفیدی نظر آتی ہے تو اس سے پتا چلا کہ دائیں اور بائیں سلام پھیرتے ہوئے چہرے کو پوری طرح پھیرنا چاہیے اب اس کے اندر یہ آگے جو نظر رکھنا ہے اس نظر رکھنے کے حوالے سے آپشن موجود ہے چاہیں تو کندے کو دیکھیں چاہیں تو اپنے اس طرف اگر کوئی موجود ہے اسے دیکھ سکتے ہیں نہ بھی موجود ہو تو اسے بھی دیکھا جا سکتا ہے نظر کندے پر رکھی جائے یا اس طرف رکھی جائے دائیں طرف اور بائیں طرف بھی ایسے کندے پر نظر رکھی جائے یا اس طرف رکھی جائے دونوں صورتوں میں اجادت ہے لیکن پھیرنا پورا چہرہ ایسے کر کے چہرہ یعنی اتنا چہرہ پھیریں کہ ساتھ والا اگر جو موجود ہو کوئی تو اسے نظر آئے رکھسار دائیں طرف والے کو دائیں طرف کا رکھسار نظر آئے بائیں طرف والے کو بائیں طرف کا رکھسار نظر آئے ایسا کرنا سنت ہے کوئی اگر اتنا زیادہ نہیں پھیرتا تو بھی حرج نہیں گناہ سلام پھیرتے ہوئے السلام علیکم ورحمت اللہ اتنے الفاظ کہنا یہ سنت ہے آگے وبرکاتہو کے الفاظ ملا سکتے ہیں یا نہیں ملا سکتے تو بہتر تو یہی ہے کہ وبرکاتہو کے لفظ نہ ملا جائیں السلام علیکم ورحمت اللہ پر اکتفا کیا جائے کیونکہ حضور جانعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اکثر عمل یہی رہا ہے لیکن چونکہ بعض روایات کے اندر اکہ دکہ روایتوں کے اندر وبرکاتہو کا لفظ بھی موجود ہے تو اگر کوئی وبرکاتہو بھی کہہ لیتا ہے تو گناہ نہیں کوئی حرج یا مزائقہ نہیں ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ جو سرکار علیہ السلام کا اکثر عمل ہے جس پر آپ نے مداومت یا موازبت اختیار فرمائی ہے اس عمل کو اختیار کیا جائے سنت اسی کو کہا جاتا ہے سنت کہتے ہیں طریقتن مسلوکتن فی الدین وہ طریقہ جو دین میں رائج ہو ایسا عمل جو سرکار علیہ السلام سے ایک یا دو بار صادر ہوا ہو تو اس عمل کو فقہا اور رسولیین کے نزدیک سنت نہیں کہا جاتا سنت کا اطلاق اس عمل پر کیا جاتا ہے جو سرکار علیہ السلام سے چند بار یعنی متعدد بار جس میں تعدد ہو چند بار حضور سے ہو اور اگر موازبت ہو ہمیشگی ہو تو سنت موقعہ ہو جائے گی اور اگر کبھی کبھار نادرن ترک ہو تو اس صورت میں سنت غیر موقعہ ہو جائے گی سنت یہی ہے مسنون یہ ہے کہ السلام علیکم ورحمت اللہ پر اقتفاق کیا جائے اور مڑنے کی ایک وضحات بھی ضروری ہے کہ صرف چہرہ پھیرا جائے پورا بدن نہ مڑا جائے پوری باڈی کو ایسے کر کے موو نہیں کرنا صرف چہرہ پھیرنا ہے دائیں اور بائیں دونوں طرف صرف چہرہ پھیرا جائے پورے بدن کو نہ پھیرا جائے ٹھیک ہے اور ذرا آہستگی کے ساتھ یا فوراں سے جو بعض لوگ بہت جلدی جلدی بھی پھیڑ لیتے ہیں اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے اس طریقے کی بھی اجازت موجود ہے شریعت میں اور اگر اسلام علیکم ورحمت اللہ یہ پورا پھرتے پھرتے ہی کہا اس کی بھی اجازت موجود ہے دونوں طریقے موجود ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے اسلام علیکم ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں مالیکم اسلام کیسے ہیں آپ جی اللہ کا شکر ہے آپ بتائیے کیسے ہیں کیا نام ہے میرے پیاری بہن میرا نام نائمہ جی نائمہ کو شامدیت کہتے ہیں سوال کیجئے میں یہ پوشنے چاہ رہی تھی کہ صلاة تسبیح پڑھنے کا افضل ٹائم کونس ہے صلاة تسبیح ٹھیک ہے اور یہ سوال میرا یہ ہے کہ ہم لوگ صدقہ دیتے ہیں تو کیا اس نیت سے بے سکتے ہیں کہ پوری امت مسلمہ کی طرف سے اور تیسرا سوال یہ ہے کہ والدین جو ہے وہ اپنے بیٹے کی یا بیٹی کی قربانی دے سکتے ہیں اپنی طرف سے بیٹا کماتا ہو تو اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے چھے بہت شکریہ آپ نے ہمیں ایک آل کی اس موقع پر ایک بریک لے رہے ہیں جناب درود بھیجیے حاضر ہوتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ جناب آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین اور خواتین اور آج بات ہو رہی ہے خروج بسنئے ہی یعنی ارادتاً ایسا کام کرنا کہ جس سے ہم نماز یعنی نماز کے دوران وہ کام نہ کر پائیں یا نہیں کیا جاتا ہو نماز کے منافی ہو اور وہ السلام علیکم ورحمت اللہ کے ساتھ کیا جائیں یعنی دائیں اور بائیں جانے سلام پھیل اس تعلق سے کلام ہو رہا ہے ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں جی سلام عرض کر رہے ہیں ان کو سلام علیکم سلام علیکم والیکم السلام میری بہن کیا نام ہے اور کیا سوال ہے آپ کا جی میرا نام وریشہ ہے اور میں پشاور سے بات کر رہی ہوں پشامدید کہتے ہیں پیاری بہن کیا سوال کرنا چاہتی ہیں شکریہ جی میرا سوال یہ ہے نا کہ یہ جو وریشہ نام ہے عورتوں کا یہ ٹھیک ہے سرکھنا مناسب ہے ٹھیک وریشہ نام صحیح ہے اور جی جی میرا دوسرا سوال یہ ہے نا میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ جو آج کل ویسے بھی کرونا وائرس لوگ ماسک ایسا پردہ یوز کرتے ہیں تو یہ کیا مطلب سر کو اچھی طریقے سے ڈھام کیا جائے اور ماسک پیر لیا جائے تو یہ پردہ جائز ہے اسلام میں کے نہیں اچھا ماسک ماسک پردے کے طور پر استعمال کرنا کیسا ہے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی اچھا مجھے یہ بتا دیجئے عالمہ صفحہ فاطمہ کے لفظ سلام کے معانی اور مفاہیم کے تعلق سے اس کی اہمیت کے تعلق سے آپ کیا سمجھیں گے لفظ سلام کا لغاوی معنی تو سلامتی کی دعا ہے اور نقائص سے پاک ہونے کے معنی میں یا اسی طرح نقصانات سے محفوظ ہونے کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اللہ رب العزت کے ناموں میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا اور وہاں پر نقائص سے پاک ہونا مراد ہوگا اور اگر ہم آپس میں ایک دوسرے کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو دعا کے طور پر استعمال کرتے ہیں یعنی دوسرے کو نقصان سے بچنے کی دعا دیتے ہیں یا عذاب سے بچنے کی دعا کے طور پر بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے بہو کہ ہم اپنے لیے دعا کریں یا کسی اور کے لیے کریں تو اس میں یہ لفظ لفظ سلام جو ہے وہ سلامتی کے معنی میں ہوگا یعنی عذاب سے بچنے کی دعا دینے کے معنی میں ہوگا شریعت متحارہ نے اس کو حق مسلم قرار دیا ہے اور گفتگو کی انتہا میں اور گفتگو کے اختتام دونوں مواقع پر سلام کرنے کو شریعت نے مشروع قرار دیا ہے سلام کرنا سنت اور اس کا جواب دینا فوری طور پر جواب دینا یہ واجب قرار دیا گیا ہے تو گو کہ اگر گفتگو کی ہم ابتدا کر رہے ہیں تو وہاں پر بھی ہم اپنے مسلمان بھائی کے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات یہاں پر اور عرض کروں گی کہ اگر یہاں پر یعنی السلام علیکم میں لفظ سلام سے اللہ رب العزت کے اسمائے الہیہ میں جو سلام ہے وہ مراد لیا جائے تو پھر اس کی تفصیل یہ ہوگی جیسے السلام رقیب علیکم یعنی اللہ رب العزت تم پر نگہبان ہے یعنی تمہارا نگران ہے تمہیں دیکھ رہا ہے اور تمہارے عامال کو ملاحظہ کر رہا ہے تو گو کہ یہ ایک دوسرے کے لیے اچھی وسیعت بھی بن جاتی ہے نصیحت بن جاتی ہے کہ ہم کسی کو اس بات کی نصیحت کر رہے ہیں کہ رب گریم ہمارے عامال کو ملاحظہ کر رہا ہے اس کے علاوہ دعایہ مانا میں تو استعمال ہوتا بھی ہے کہ اللہ رب العزت آپ کے اوپر سلامتی نازل فرمائے تو جو ہم سلام کرتے ہیں اس کے مفاہم یہ ہوتے ہیں یعنی ہم کسی کو یہ دعا دے رہے ہیں دعا بھی دے رہے ہیں اور ساتھ میں اس بات کا اعلان بھی کر رہے ہیں کہ ہم اپنے جس مسلمان بھائی کو سلام کر رہے ہیں اس کی جان اور اس کا مال اور اس کی عزت اور عبرو ہماری طرف سے بلکل محفوظ ہے اور اللہ رب العزت بھی اس پر سلامتی نازل فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی وضاحت بیان فرمائی اور کئی احادیث میں اس کا ثبوت ملتا ہے کہ سلام کو رواج دینا چاہیے صحابہ کرام بازار میں بعض اوقات صرف اس نیت سے جایا کرتے تھے کہ آپس میں ایک دوسرے پر سلامتی بھیجیں یا سلام کریں سرکار علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا مفہوم یہ ہے کہ اگر دو افراد آپس میں ملیں تو سلام کریں حتیٰ کہ فرمایا کہ اگر چلتے ہوئے درمیان میں درخت بھی آ جائے اور اس کے بعد دوبارہ ملاقات ہو تو دوبارہ سلام کریں وہ کہ اپنے درمیان ہمیں سلام کو رواج دینا چاہیے اور اس کی برکات سمیٹنے کی کوشش کرنی چاہیے کالر ہمارے ساتھ ہیں سلام علیکم سلام علیکم علیکم السلام میرا نام امبرین ہے تو میں سعودیہ ایک ہسپیٹل میں کام کرتی ہوں ابھی گھر آئی ہوئی ہوں تو میں ہی پوچھا چاہ رہی تھی کہ میں نماز تو پابندی سے ادا کرتی ہوں الحمدللہ لیکن مجھے یہ ہے کہ میں ساکس کے اوپر مسا کرتی ہوں ہمیشہ تو کیا اس صورت میں میری نماز ہو جاتی کیونکہ مجھے ساکس اتاری پاسیبل نہیں ہوتی کیونکہ ہری ورٹنگ اس یونی فارم میں آ جاتی ہیں تو ایسی صورت میں کیا میری نماز ہو جاتی ہے اچھا وہ جو کارٹن کے ساکس ہوتے ہیں وہ والے ساکس پہنتی ہیں کارٹن ساکس بھی ہوتے ہیں اور مسکن ہوا اسکن ساکس ہوتے ہیں بلکل مسکن ٹائٹ ساکس ہوتے ہیں چھیک ہے یہ دبل ساکس پہنتی ہیں اچھا دبل ساکس پہنتی ہیں بہت شکریہ آپ نے امرین ہمیں سعودی عرب سے کال کی اچھا سلام کے حوالے سے باتیں میں چاہتی ہوں کیونکہ تھوڑی سی صلاحی گفتگو آپ کی جانب سے ہو جائے کہ خواتین اس حوالے سے اپنے متعلقین کو کیا سمجھا اور سکھا سکتی ہیں بعض اوقات میں نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ سلام کیا جاتا ہے اور کسی ناراضی کے باعث ہم اس کا جواب دینا پسند نہیں کرتے صرف اس لیے کہ ہمیں وہ بندہ یا وہ بندی پسند نہیں ہے یا کوئی اور معاملہ ہے کوئی خفگی ہے کیا کہیے گا ابھی اس پر جو ہے اچھا خاصا کلام ہوا اہمیت پر سلام کی بہت نبی کریم علیہ السلام نے ایک طرح جب آپ سے سوال کیا گیا کہ اسلام جو ہے اس کی خوبی کیا ہے تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا سلام کو عام کرنا اور کھانا کھلانا تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام اتحاد اتفاق مسلمین کا جو ہے اس کو پسند فرماتا ہے لہٰذا اس میں ایک دوسرے پر ملاقات کے وقت سلامتی جدائی کے وقت سلامتی اس کی دعا کرنا اس سے مسلمانوں کے دل میں آپس میں میلان اور محبت بڑھتا ہے جہاں تک آپ نے اس بات کے بارے میں پوچھا کہ سلام کیا جاتا ہے لیکن دوسری طرف ناراضگی کی وجہ سے جواب نہیں دیا جاتا تو اب اس میں دیکھا یہ جائے گا کہ کیا ناراضگی کی وجہ کیا ہے کیا شرعی کوئی ایسی مجبوری ہے جس کی وجہ سے یہ ناراضگی پیدا ہوئی ہے جیسے نبی کریم علیہ السلام کے عمل سے ثابت ہے کہ بعض صحابہ اکرام سے نبی کریم علیہ السلام ناراض اور شرعی وجہ سے ناراض تھے سرکار علیہ السلام نے ان کے سلام کا جواب دینے سے احراز فرمایا ہے اگر کوئی شرعی مجبوری ہے تو ٹھیک لیکن عمومن ایسا ہوتا نہیں ہے نہ ہمیں اتنی نالج ہوتی ہے اپنی پسند اور نا پسند کی بنا پر ایسا موقع اپنی انانیت کی بنیاد پر ہم سلام کا جواب دینے سے احراز کرتے ہیں تو یاد رکھئے یہ گناہ ہے کیونکہ جیسے ہی سلام کیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس کا حکم ہے کہ فوراں ہمیں جواب دینا چاہیے وہ تو سنت ادا کر رہے ہیں اور آپ ترکے واجب کر رہے ہیں مفتی صاحب میں آپ کی اسم تا رہی ہوں جہلم سے میری بہن نے پوچھا ہے کہ چاشت اور اشراق اکھٹی پڑھ لیں چاشت اور اشراق دونوں نوازیں اکٹھی پڑھی جا سکتے ہیں اکٹھے پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ وہ دو رکعت الگ پڑھ لیں ایک سلام کے ساتھ اور یہ دو رکعتیں الگ پڑھ لیں ایک سلام کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہیں زوال کے وقت سے پہلے پہلے ادا کیا جا سکتا ہے بہت شکریہ فاطمہ نے پوچھا ہے کہ یہ جو تلاوت یا قرارت وہ کرتی ہیں انہوں نے سنائے کہ کانوں تک آواز جائے تو اس کا جو حکم ہے وہ کیا یہ فرض ہے واجب میں بالکل نماز میں تلاوت مفتب ہی کال کے مطابق اتنی آواز میں ضروری ہے کہ کم از کم اپنے کانوں کو سنائی دے یہ فرض ہے مفتب ہی کال کے مطابق دوسرا کال بھی اگرچہ موجود ہے تصحیح حروف والا کہ آواز آئے یا نہ آئے حروف کی تصحیح ہونی چاہیے پہچان ہونی چاہیے واضح ہونے چاہیے تصحیح حروف والا کال بھی ہے لیکن فتوہ اس کال پر ہے کہ کم از کم اتنی آوازوں کو اپنے کانوں کو سنائی دے اس میں اگر اتنی آواز نکل گئی کہ ایک یا دو بندے قریب ہیں ان کو بھی چلی گئی تو کوئی حرج نہیں ہے یہ جہر شمار نہیں ہوگا لیکن بعض لوگ بہت زیادہ تشدد سے کام لیتے ہیں اور اتنے اونچی اونچی آوازیں نکال رہے ہوتے ہیں پڑ وہ سری ہی رہے ہوتے ہیں لیکن آواز اتنی زیادہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں پہنچانے کی کہ وہ صرف ساتھ والے کو یا اس کے ساتھ والے کو نہیں بلکہ پوری صف تک جا رہی ہوتی ہے پیچھے صفوں تک بھی جا رہی ہوتی ہے تو اس طرح کا تشدد نہیں کرنا چاہیے کہ یہ سر کی حدود سے نکل کر جہر کی حدود میں داخل ہو جائے گا اور نماز پہ اس کا منفیہ اور خواتین تو ویسے ہی اگر آہستہ آواز سے پڑے تو ان کے لئے بہتر ہے آپ نے بتایا تھا جی بلکل غلام فاطمہ بین کے لئے دعا فرما دیجئے حضرت اور یہ کہ وہ خود سے اٹھ نہیں سکتی ہیں تو اب کوئی اٹھانے والا یا والی موجود نہیں ہے تو ان کی نماز قضا ہو جاتی ہے حکم شرعہ دیکھیں اللہ تعالی ان کو صحت کلیہ تعافیٰ ہے چونکہ بازے انہوں نے نہیں بتایا کہ ان کی کنڈیشن کیا ہے کیا ہے اٹھنے نہ اٹھ سکنے سے کیا مراد ہے کوئی ڈیسیبلیٹی ہے صرف قیام نہیں کر سکتی یا باقی رکوع و سجود بھی نہیں کر سکتی تو ان کے الگ الگ احکام ہے تو اگر وہ ڈیٹیل ہوگی تو اس کے اعتبار سے ان کے جوابات دیے جائیں صلات و تسبیح کا افضل وقت صلات و تسبیح کا ویسے تو جتنے بھی اوقات ہیں جن اوقات میں نوافل پڑھنے کی ممانت نہیں ہے ان اوقات میں صلات و تسبیح پڑھی جا سکتی ہے ویسے افضل وقت تو وہ ہے جس وقت کے اندر آدمی کو خشو اور خضو زیادہ ہو توجہ زیادہ ہو یک سوئی جس میں حاصل ہو اگر رات کے وقت حاصل ہو تو رات کا وقت افضل ہوگا اگر دن میں حاصل ہو تو دن کا وقت افضل شمار ہوگا ویسے لیکن چونکہ جو رات کے اوقات ہیں رات کے اوقات میں برکت زیادہ رکھی گئی ہے تو افضل اوقات نوافل کے اعتبار سے مزرگان دین رات کے وقت کو افضل وقت شمار کرتے ہیں یعنی عشاء سے لے کے فجر تک کا جو درمینی ٹائم پیریڈ ہے بالخصوص تحجد والا وقت ٹھیک والدین کے لیے کیا حکم ہے جبکہ بیٹا کماتا بھی ہے اس کی جانب سے قربانی کر سکتا ہے قربانی جو ہے ویسے تو جس پر واجب ہے وہی کرے گا لیکن اس کی اجازت سے دوسرا بھی کر سکتا ہے اجازت سے مراد صراحتاً اجازت ہو یا دلالتاً اجازت ہو حکمن جسے کہا جاتا ہے انڈرسٹوٹ یعنی اگر اس نے صراحتاً اجازت دے دی یا والدین کو کہہ دیا کہ آپ میری طرف سے کر دیں اور والدین نے رضا مندی سے ایکسپٹ کر لی اور کر لی ہو جائے گی یا اگر والدین جو ہے رواجی ان کے ہاں یہ ہے گھر میں شروع سے کہ والدین اس کی طرف سے بھی کرتے ہیں اور وہ کچھ کہتا نہیں ہے انکار نہیں کرتا تو اس صورت میں بھی یہ حکمن جو ہے اجازت ہی شمار ہوگی تو اس طرح کیا جا سکتا ہے لیکن اگر والدین کے پاس اتنی زیادہ استطاعت نہ ہو یا والدین اسے کہہ رہے ہو کہ بھئی آپ اپنی قربانی خود کرو اور وہ آگے سے خود نہ کر رہا بھلکہ والدین کو فورس کرو کہ نہیں آپ ہی میری طرف سے کریں تو اس طرح کا فورس کرنا درست نہیں صحیح پوری امت مسلمہ کی جانب سے صدقہ دینا کیسا ہے صدقہ جو ہے دو طرح کو ہوتا ہے ایک ہوتا ہے صدقہ واجبہ اور ایک ہوتا ہے صدقہ نافلہ صدقہ واجبہ تو جو آدمی دے گا وہ اپنی طرف سے اگر دے رہا ہے تو اپنی ہی نیت کرے گا اور کسی کی طرف سے وکیل ہے اس کی طرف سے ادا کر رہا ہے تو صرف اسی کی نیت کرے گا کسی اور کی نیت نہیں کی جا سکتی یہ کیا جا سکتا ہے کہ اس صدقے کا ثواب دوسروں کو احصال کر دیا جائے ساری امت کو احصال کر دیں تو ویلن گوڑ سبحان اللہ جتنا گوڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا اور جتنا تقسیم کریں اتنا فائدہ ہے لیکن اگر صدقہ نافلہ ہے تو صدقہ نافلہ کے اندر ساری امت کی طرف سے بھی نیت کی جا سکتی اور یہ بہت اچھی بات ہے ساری امت کی طرف سے نیت کر لی جائے کہ بکیہ امت کی برکت سے اس کی طرف سے بھی قبول ہو جائے گا اور ان کی برکات اسے بھی شامل ہوں گی اس شامل حال ہوں گی وریشہ نام کیسے ہے وریشہ نام کے بارے میں میرے علم نہیں مجھے لوگت کی کسی کتاب میں وریشہ نام میری نظر سے وریشہ وریشہ جائے میری نظر سے نہیں گزرا ناموں کے والے سے قائدہ بتا دیتے ہیں بہتر یہ ہے کہ وہ نام رکھے جائیں جو بزرگوں کے ناموں پر ہوں اچھے نام ہوں جن کے معنی معلوم ہوں خواتین اسلام کے نام پر بچیوں کے نام رکھے جائیں یہ آج کل جو فیشن چل پڑا ہے کہ یونیک نام ہو بہتر بڑے اوٹ پٹان قسم کے نام رکھے جاتے ہیں جنہیں کہ معنی بھی معلوم نہیں ہوتے تو اس طرح کے نام نہ رکھے جائیں نام وہ رکھا جائے جس کا معنی معلوم ہو ایک مثال بھی دیتا ہوں ایشل نام بہت آج کل چل رہا ہے ایشل نام ہمیں لوگات میں کئی نہیں ملا صرف نیٹ کی اوپر اگر آپ گوگل کریں گے تو گوگل میں ایک جو ہے وہ ویب سائٹ ہے اس پر لکھا ہوا ایشل عربیک اور آگے لکھا ہے جنت کا پھول حالانکہ عربی کسی لوگات کے اندر نہ تو جنت کے کسی پھول کا نام ایشل لکھا ہوا ہے نہ عربیک ایشل اس طرح کا نام ہے تو یہ اس طرح کے نام نہ رکھے جائیں جو نام جن کے مانا معلوم ہے اچھے مانا ہوں درست مانا ہوں بہتر تو یہ ہے کہ خواتین اسلام کے نام پر ہوں وہ نام رکھے جائیں تاکہ ان کی برکات بھی بچی کو ملیں ماسک کو پردے کے طور پر استعمال کریں دیکھیں جن حضرات کے نزدیک چہرے کا پردہ فرض ہے واجب ہے ان کے نزدیک تو ماسک کفایت نہیں کرے گا اور جن کے ہاں چہرے کا پردہ واجب نہیں ہے ان کے ہاں ماسک کفایت کر جائے گا اس لیے کہ چہرے کا پردہ ان کے نزدیک واجبی نہیں چہرے سے مراج ہے بال اس میں شامل نہیں ہے بال پردہ ہے جن کے ہاں ریایت ہے چہرے کے پردے کے حوالے سے وہ بھی اتنی ریایت بیان کرتے ہیں کہ بالوں سے نیچے نیچے پیشانی اور یہ کان شامل بالوں کو چھپانا لازمی بالوں کو چھپانا لازمی ہے چہرے کی جو ٹکلی ہے یہ باس کے نزدیک ہے اس کا پردہ واجب نہیں اگرچہ فی زمانہ فتنے اور فساد کی وجہ سے اس کے پردے کو بھی ہم واجب قرار دیتے ہیں لیکن بعض علماء کے نزدیک اس میں رخصت اور تخریف کا پہلو ہے سوکس کے اوپر مسا کرنا ایک جملے میں سوکس پہ جو جراب ہیں جرابوں پہ مسا نہیں ہو سکتا مسا چمڑے کے جو موزے ہوتے ہیں دبیز موزے چمڑے کے مسا انہی پر کیا جا سکتا ہے عام سوکس جو ملتی ہیں جیسے بہننے کا سکن ٹائٹ بھی ہے ان جو سوکس پہ ان جرابوں پہ مسا نہیں کیا جا سکتا بہت شکریہ حضرت ہم آپ کے شکر گزار ہیں عالمات آپ دونوں کے شکر گزار ہیں ناظرین آپ لوگوں کا بہت شکریہ زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ عز و جل کسی نئے موضوع کے ساتھ اگلے ہفتے پھر سے حاضر ہو جائیں گے فی امان اللہ سلام علیکم رحمت اللہ